دلی میں اس سال بارش لوگوں کو ڈرانے لگی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ دلی میں اس بار سامانے سے زیادہ بارش ہو رہی ہے بہت سامی بھاگ کے حساب سے دلی میں اب تک سامانے سے چودہ فیسدی کم بارش ہوئی ہے پھر بھی کل سے آج تک دلی میں قریب سترہ میلی ویٹر کی بارش بھی سیلاک کی طرح نظر آئی بارش کے بعد دلی کا حال کیسا ہوا یہ بتانے کے لیے یہ چار تصویریں کافی ہیں دلی کا شاید ہی کوئی کونہ ایسا بچا ہو جہاں بارش کے بعد سڑکے تالاب میں نہ بدل گئی ہوں ورکنگ ڈے پر صبح کی تیج بارش کے بعد سڑکوں پر جل بھرا ہوا تو اس میں جو جہاں تھا وہیں فز گیا آرمی چیف جنرل دل بیر سوہاگ بھی جام میں فزے اور امریکی ویدیش منتری جان کیری کو تو تین دن میں دوسری بار دلی کی بارش اور جام کا دھرانہ چہرہ دیکھنا پڑا سوہوار کو جان کیری ائرپورٹ سے ہوتل جاتے سمائے گھنٹوں جام میں فز گئے تھے بدوار کی صبح وہ آئی ایٹی دلی کے کارکرم میں ایک گھنٹہ لیٹ پہنچے جان کیری نے آئی ایٹی کے چاتروں سے پوچھ لیا کہ جرور آپ لوگ ناؤں میں آئے ہوں گے دلی کا یہ حال تب ہے جب یہاں سڑکوں کی دیکھ ریک اور ذمہ داری کے لیے تین تین ایجنسیاں ہیں ایم سی ڈی ہے نیشنل ہیو ایو ایتھارٹی ہے نڈی ایم سی ہے اور دلی سرکار کا پی ڈی 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 کا عملہ ہے ٹرافک سمحلنے کے لیے الگ سے ٹرافک پولیس کا ونگ ہے لیکن دلی کی درجہ شاہ کا سوال جب سامنے آتا ہے تو سب خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط بتانے میں جب جاتے ہیں ٹرافک WIL�ین ٹراف تَنی نہیں mistake ٹ تاریکھ ایک گاب ٹراف ٹراف گاب ٹراف گاب ٹراف ٹراف ٹرای مجھنے میں نے اس کا دلیہ کیا۔ آپ کی طرف جو میں جانتے ہیں کہ یہاں یہ چلی ہے۔ میں نہیں جانتے ہیں اگر آپ پر باتیں کے لئے یا امفی بیئے اور ایسی بھی طرح کی طرح بھی نہیں۔ میں آپ کو حضور کروئے۔ جہاں پر روڈ ڈامیج ہے۔ جہاں پر گڑھے ہیں یا جہاں پر کھدای وغیرہ چل رہی ہے، سرک ایجنسیز وہاں پہ آکے روڈز کو ریپیر کر دیں تاکہ پانی نہیں بھرے اور جس سے کی ایکسیڈنس وغیرہ یا کنجیشن کم رہے اسی کی وجہ سے ہم لوگوں نے موسم کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایکسٹرہ ڈیپلائیمنٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری موٹر سائکلز اور ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ کنٹینیسلی پیٹرولنگ کر رہی ہیں ٹرافک میں اگر بادہ آتی ہے بارش کے قارن تو اس کو وہ کھولنے میں ٹرافک کو پولیس کی مدد کریں اور اگر پولیس نہیں ہے تو وہ اس کو کھولنے میں جس طریقے سے لوگوں کی اسسٹنس کر سکتے ہو کریں ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی وہیکل بریک ڈاؤن ہے یا کوئی اس طرح کی سمسے آتی ہے تو اس کو بھی ہم ریزول کریں امیڈیٹلی آن فیلڈ تاکہ کوئی لمبا جام یا ٹرافک چوکنگ جیسے سیچویشن نہ آئے تو سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ دلی کی اس انٹرنیشنل فضیحت کا ذمہ دار کون ہے ہمارے ساتھ ایکس میئر ساؤڈ ڈیلی کے سبا شاہ رہے جی ہیں بیویک یادو ہیں سپوکس پرسن ہیں عام آدمی پارٹی کے جے پرکاش اگروال ہیں ورش نیتہ ہے کانگریس کے کرن سنگھ تمر ہیں انڈی ایم سی کے وائس شیئرمن ہیں اور پی اے ملہترا صاحب ہے جو کی ریٹائر ای سی پی ٹرافک ہیں ڈیلی پولیس کے سب سے پہلے میں صبح شاہ رہا جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں گریما بھٹنگر کا کہنا ہے کہ 163 پوائنٹس کی ریپورٹ دے گئی تھی جس میں تینوں ایم سی ڈی شاہ مل تھی تینوں ایم سی ڈی پر بی جے پی کا گف جائے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ آنکھیں میچ کر سوئے ہوئے تھے دیکھیں دیپر جی آپ نے بہت سال تک نیگم کا ساتھ کام کیا آپ کارپنہ لی جانتے ہیں کہ نیگم کام کرنے میں سکشم ہے لیکن یہ جو بلیک کی طرح گیم کھیلی جا رہی ہے کہ ہم زیمہ دار ہیں کون زیمہ دار ہیں کون ہی ہم مانتے ہیں کہ ساتھ پھر سے چھوٹی سرکوں پر نیگم کی زیمہری ہے نیگم کی تینوں ایجنسی ہے جو ہے تینوں کارپرشن ہے پوری طرح سے اپنا کام کر رہی ہے لیکن جتا بھی آپ نے ٹرافک جام کی چرچک کی آپ نے امریکہ کے بیش منتری کی چرچہ کی یہ سبھی جام جتنے لگے ہیں یہ جام ساتھ پھر سے بڑی سرک پر لگے ہیں تیس بھی جنسی کی سرکیں ہیں اس پر وہ زیمہ بار ہے نیگم نہیں ہے نیگم کے لیے اگر کوئی سرک آپ چندیت کریں اس سرک پر آریا جی یہ سرک آپ کی ہے اور اس کے اوپر اتنے گھنٹے ٹرافک جام رہا پانی بھرا ہوا ہے تو نشچی طور پر زیمہری ہا رہی ہے ہم گلتی بھی مانیں گے اس افسر کو سسپینٹ بھی کریں گے پسچی طور پر دلی کی جنتہ کو جب تک تینوں ایجنسی جس کی چرچہ آپ نے کی ہے کہ تینوں کارپریشنز PWD, DSIDC آپ نے چھوڑ دی اس میں threat control چھوڑ دی آپ نے اس میں یہ سبھی ایجنسی جب تک ساتھ مل کر اور ساتھ میں جو بیچ میں VIPA دیا ہمارا NDMC کا اس کو ساتھ دے کر ہم پوری دلی کی سرکتہ ٹھیک سے کر سکتے ہیں لیکن جب چھوٹے نالے کا پانی اس سے بڑے بھی جاتا ہے اس سے بڑے کا سب سے بڑا جو دلی سرکار کے پاس ہے جاتا ہے تو نشی طور پر پانی پورا لے نہیں باتے اب جتنا کلونی کا پانی ہے تو پہلے پیٹیل روڑ پر آئے گا یہاں سے پر کنٹرول پر نالے میں جائے گا وہاں سے بڑے نالے لے جائے گا کیا جمعہ پانی کا کیا فائزہ اس لئے جہاں یہ بریک لگتی ہے لہے سبھی نالے آپ نے بھی دلی کے اندر پاوسر بھی رہے آپ ایم پی بھی رہے آپ کو معلوم ہے کہ دلی کی جنتہ کے لیے چو نگم کر سکتی ہے وہ آپ کے ایم پی بھی نہیں کر سکتے آپ دل سے بولو آپ آپ کو امید ہے آپ دل سے بولو بگر کہیں گلتی ہوئی ہے کہیں گلتی ہوئی ہے نہیں کوئی گلتی مانتا یہ نہیں یہی تو سوال ہے نا 15 سال آپ لوگ دلی میں رہے آپ کے ٹائم سے پورا سنسٹیکشن ہوا آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں میں آج کسی کو نہیں بولوں گا میں صرف ویوے کیادوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالوں گا میں صرف کرن سنگھ تور پہ نہیں ڈالوں گا میں صرف اگروال جی پہ نہیں ڈالوں گا میں صرف صبح چاریا پہ نہیں ڈالوں گا بلکہ مجھے ایک دلی واسی ہوتے ہوئی شرم آ گئی جو جان کیری نے کہا اور اس کے بعد میری جو حالت رہی ڈھائی گھنٹے تک سڑکوں میں میں کرن سنگھ تور کے بھی جی بیٹ کے پاس کہوں گا میں انڈین سی ایریا میں پتا رہا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گلتی کہاں ہے سسٹم کیوں نہیں چل رہا ہمارا میں بیپر جیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حالت دیکھو یہ میرے سے سوال ہے جی آپ سے ہے جی پرکا جی آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام آج سے چار مہینے پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا لیٹرین گوورنر صاحب کو میٹنگ لینی چاہیے تھی الگ الگ ایجنسیاں ہیں ایک دوسرے کو گالی دینے سے کام نہیں ہوگا کورپیشن بیٹھتی ڈلی سرکار بیٹھتی نیشنل آئی وی بیٹھتی اور ڈپارٹمنٹ بیٹھتے ایلیس آپ کو میٹنگ لیتے چیپ منیسٹر میٹنگ لیتا اور یہ دیکھتے کہ کس کا کیا کام ہے اور انہیں کیسے پورا کرنا ہے اس کے دو تین راستے ہیں پہلا یہ کہ جو ڈی شیلٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے وہ کئی مہینے چلتا ہے اور کئی بات تو بارہ مہینے چلتا ہے اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ واتر لگنگ ہوتی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کہاں سے نالیں نکالنا ہے اس کے اوپر ڈبلیمنٹ کا ورک کیا جاتا ہے میں ایک چھوٹا سا آکڑا آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈلی سرکار کی پی ڈی ڈی کی سرکے ہیں وہ ایک ہزار پانچ ہیں جن میں سے ڈی سرٹنگ صرف تین سو گیارہ کی ہوئی ہے ایک صرف اکتیس پرسن کام ہوا ہے اور باقی کام ہی نہیں ہوا کسی سرک کے اوپر ڈی سرٹنگ کا تو ڈلی میں یہ جو حالت ہوئی ہے وہ اسی قارن تو ہوئی ہے کہ آپ راج نیتی کرو کوئی حرجہ نہیں ہے لیکن بھئیہ کام بھی تو کرو جو ڈبلیمنٹ کے کام ہے سرکو کے وہ ڈبلیمنٹ کے کام وہیں کی وہیں رکے پڑے ہیں تو جب آپ کی نیت نہیں ہے کام کرنے کی آپ سلسلے بار کام کرنے کو تیار نہیں ہیں ایجنسیا ساتھ بیٹھ نہیں رہی اوپر کے دو سمدھدانک پت پت بیٹھے ہوئے جو دو ویقتی ہیں ایلی ایساپ اور چیف پینسٹر اور تینوں میرے ان کی بنتی نہیں آپس میں میرے کو نہیں معلوم کے پیتے چھ مہینے میں انہوں نے اکھتے بیٹھ کر کبھی یہ سوچاؤ ڈبلی کا کیا حل ہونے والا ہے اور ہم آگے آنے والی پریشانیوں کو کیسے دھوک کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک بات یہی بات میں ڈبلی کے مکہ منتری نے ایک بیٹھک بلائی ایم سی ڈی کے ساتھ باقی اتھارٹیز کے ساتھ کہ ہاں ڈبلی کو یہ سمسیا ڈبلی کی بہت بڑی ہے آج سے نہیں سالوں سے ہو رہی ہے لیکن اب تو یہ وکرال روپ دھارن کرتی جا رہی ہے اس کا کوئی انتی نہیں دکھ رہا ہے کیا آپ کے چیف منسٹر نے ایسی کوئی کوشش کی اگر کی تو مجھے بتا دیجئے میرے حساب سے تو نہیں کی بلکل دیپک بھائی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے حساب سے نہیں کی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے دو دنوں سے جب ڈبلی کی سڑکوں پہ پانی بھرا ہوا ہے اور جان سے جوج رہی ہے پوری ڈبلی ڈبلی کے سارے عدیقاریوں کو ڈبلی صاحب نے اپنے عدیقاروں کی تسٹی کے لیے لیدہ رکھا ہے ہمارے منتری اگر اس پہ کوئی بیٹھک بلاتے ہیں یہ کوئی دواری نہیں ہے ایسا تبھی نہیں ہے آپ نے کونسی بیٹھک بلائی ہے ایک بتا دیجئے اچھا ایک بات آپ لوگ ایسا تبھی بات تو کمپلیٹ ہونے دیجئے آپ لوگ باتی بولنے کے میں سنتا ہوں کیا طریقہ ہے آپ ایک بار سنتا لیجئے کم سے کم بولنے مل بنا لیا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں بول رہا ہوں میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیجئے کم سے کم میں آپ سے دیپک بھائی آپ برش پر کرا ہے ہم لوگ بہت آپ کی عزت کرتے ہیں میں نے تو بہت آپ کو سنا ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک باری آپ دیکھیں کہ ڈلی کی سرکار ہے کہاں ایل جی کے پاس سارے پاور ہیں سارے خیصلے ایل جی لیں گے ڈلی کی سرکار نے وہاں دلی کی جنتا سے ووٹ لیا لیکن اپنے ادھکار کے استعمال کے ساتھ ساتھ کسی ادھکاری کی جواب دائی تیرنی کر سکتے ان کی ٹرانسور پوسٹنگ ساری کی ساری ایل جی صاحب کے پاس میں میں آپ سے ایک نویدن کروں گا اس مددے پہ ایک بار ایل جی صاحب سے بھی تو بات کر لی جئے کہ انہوں نے کہاں نیڑے لیا کیونکہ سارے نیڑے تو اب ایل جی صاحب کو لینے ہیں ڈلی کی سرکار تو پروپوزل بنائے اور ان تک پہنچائے گے اور سارے پروپوزل وہ خارج کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ پوری منشاہ کے ساتھ ڈلی کے وقاس کے لیے کرسن کلپت ہیں ڈلی کی جنتا کی سمسیاؤں کے لیے ہم لوگ ساتھ ہیں لیکن ایل جی صاحب کو سارے وہ کام کرنے ہیں جو ڈلی سرکار کو کسی طرح سے بدنام کر پائے دو دو عذکاری ابھی پی ڈی وڈی سیکیٹری کو انہوں نے ہٹا دیا دو دن پہلے ہیل سیکیٹری کو دو دن پہلے ہٹا دیا کام کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ ٹکراؤ کی ستی ہے کہاں ٹکراؤ کی ستی ہے ایل جی صاحب کو لکھ کر کے ایک لیٹر بھیجا گیا پڑی بن مرتا کے ساتھ کہ ان دونوں عذکاریوں کے ایک ٹکراؤ کیلئے کین کو پڑک دیتی ہے اور انہوں نے ہٹا دیا تو میرا کہنا ہی آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک بار ایل جی صاحب کا بھی اسے پکش جانیے کیونکہ نرے لینے کا عذکار سارا کا سارا ایل جی صاحب کے پاس ہے ان کو جواب دے ہی ہے اور ان کو جواب دینا پڑے گا دل دینا چاہیے یہ کوئی ترک نہیں ہوا سب بات ایل جی صاحب پہ ڈال دو اور آپ کی کوئی رسکوانسپلیٹی نہیں پی ڈابلیوڈی کے آپ نے thiکیا کرنسپلیٹ ب données میں آج لیلا ہولٹل کے آگے اور چانک کیپوئی کے بیچ میں جو آپ کی ترسکولیٹ اس کا حصہ ہے اس پر س lap کے رنیچے میرے گھنٹیں کھڑا رہا کیونکہ وہاں سے ٹرسک نہیں ہوا کیونکہ اس کے پورا پانی رہا تھا بس کی بے پانی ترسکلیٹ اگر ڈیوڈی ایم سی کے ایصلہ ہم استر tienen دیپک جی یہ جو ابھی چرچہ چل رہی ہے اس میں اگر دوشی میں کہوں تو دلی کے مکہ منتری کیجری والے ہر درشتی سے چاہے وہ کورپیٹشن کا ایریا ہو چاہے دلی سرکار کا ایریا ہو چاہے اینڈی ایم سے ایریا ہو اس کا کارن یہ ہے کہ جسے ایریا کی آپ نے بات کی ہے لیلا ہٹل کے آس پاس اور شانک کپری میں وہ کیجری والے کی کنسٹیٹینسی میں آتا ہے دوسرا کیجری والے جو ہیں وہ اینڈی ایم سے کی میٹنگ کو پریجائیڈ کرتے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی ڈیولیمنٹ کے کام ہیں اس کو اس میں ارنگا لگا جیتے ہیں اور اس میں آپ کو اچھر یہ ہوگا کہ انہوں نے کیجری والے نے ایک پولیسی فریم کرائی ہے اینڈی ایم سے کے اندر کہ پہلے وہ کہیں گے کہ سڑک کا ڈیولیمنٹ کرنا ہے تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اور اس کی پشتی پھر کیجری والے کی کریں گے اس طرح سے پورا ارنگا ڈالا ہوا ہے اینڈی ایم سے کے اندر اور آپ سرو کو ڈرا کر دھمکا کر منبانے دھنگ سے کاریے کرا رہے ہیں جس کے قارن سے اینڈی ایم سے کا کاریے جو ہے ایک طرح سے ٹھپ پڑا ہے اور وہ اس کے جنمیوار ہے کیجری والے بتائیے یادو صاحب آپ نے اینڈی ایم سے کا کان ٹپ کرا دیا موسیقی